ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج ہم ان سے اس پیدل سفر حج کے تعلق سے کچھ سوالات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کریں گے کہ آپ کعبہ معظمہ کی تاریخی حیثیت ہمارے سامنے مختصر طور پر واضح فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کعبہ شریف یہ بہت ہی عزت و عظمت والا مکان ہے اور روی زمین کا یہ سب سے پہلا گھر ہے چنانچہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلاة والتسلیم نے اس کعبہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرمائی زمانہ گزرتا رہا پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا ساری دنیا جب غرقاب ہو گئی تو اللہ نے اپنے فضل و کرم اور اپنی خاص قدرت کاملہ سے اس عمارت کو وہاں سے فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھوا لیا پھر جب حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاة والتسلیم کا دور آیا اللہ نے اپنے خلیل سے ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل قعبہ کو بنیاد آدم پر تم قائم کرو چونکہ حضرت خلیل کو وہ جگہ معلوم نہ تھی تو باری تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ایک تیز ہوا بھیجی جس نے آج جہاں پہ قعبہ شریف ہے اتنی ہی جگہ کو اس ہوا نے بالکل صاف سترا کر دیا اور ایک ستون کی شکل میں ہوا وہاں قائم ہو گئی جو اللہ کے خلیل کے لیے یہ نشانی تھی کہ قعبہ یہیں پر تھا تو آپ کو یہ یقین ہو چلا کہ ہمیں یہیں پر تعمیر کرنی ہے مگر دوسری بات یہ تھی کہ قعبہ کتنا بڑا ہو اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہو اس تعلق سے آپ کو شبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر عبر وہاں پر بھیجا اور وہ عبر اتنی ہی لمبائی اور اتنی ہی چوڑائی میں چھایا قعبہ مقدسہ جتنا بڑا ہونا چاہیے پھر آپ کو پورا یقین ہو چلا کہ جگہ بھی یہی ہے اور طول و عرض بھی یہی ہے اس طریقے سے اللہ کے خلیل نے ابو قبائس پہاڑی سے پتھر لیا جو میز کی شکل میں رکھا اور اسی پر کھڑے ہو کر اپنے تعمیر قعبہ شروع کی وہ اللہ کا کرم تھا ان کا موجزہ تھا کہ وہ جو جو دیوار اٹھتی گئی وہ پتھر بڑھتا گیا یہاں تک کی قعبہ مکمل ہوا پھر بعد کے بھی تغیرات اس میں ہوتے رہے ہیں مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے چونکہ ہندوستان کیا ایک علمی اور ترقی آفتہ خطہ جسے ہم کرلا کے نام سے جانتے ہیں وہاں کا ایک نوجوان جسے ہم آج پورا ہندوستان شہاب بھائی کے نام سے جانتا ہے تو انہوں نے پیدل سفر حج کا آغاز کیا ہے کیا قرآن و حدیث میں اس پیدل سفر حج کا کوئی تصور موجود ہے جی ہاں اب قرآن حکیم کا سترہمہ پارہ ٹھیک نصف پر ایک سورہ ہے سورة الحج اس سورہ حج میں آیت نمبر ٹوئنٹی سیکس اور سیون پہ آپ پڑھیں گے اللہ نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قعبہ شریف تیار ہوا تو اللہ تعالی نے اپنے خلیل سے فرمایا کہ میرے خلیل اب تم اعلان عام کر دو کہ لوگ اس مقدس گھر کا حج کریں اللہ کے خلیل نے عرض کیا باری تعالی میری کمزور آواز اور پوری دنیا میں یہ آواز کیوں کر پہنچ سکے گی اللہ نے فرمایا میرے خلیل آواز لگانا تمہارا کام ہے اور ساری کائنات کے کانوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے چنانچہ آپ نے جب آزان دی اور وہ آواز لگائی سات جملوں پر مشتمل تھی وہ ندہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عالمِ ارواح میں جس قدر روحیں تھی بلکہ ماؤں کے رحموں میں باپوں کے پشتوں میں جو روحیں موجود تھی سب نے اس آزان کو اور اس ندہِ ابراہیمی کو سن لیا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی زبان میں اسی وقت اللہم لبائک اللہم لبائک کہا جس جس روح نے اس پر لبائک کہا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں حج عطا فرمائے گا بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس نے جتنی بار کہا اسے اتنی بار حج کی سعادت نصیب ہوگی اس آیتِ کریمہ میں پید الحج کا یوں تصور مل لہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رجال کا لفظ استعمال کیا رجال کا معنی ہے پیدل چلنے والے اور دوسرے نمبر پر دامر کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے سواری تو مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ جو چیز زیادہ افضل ہوتی ہے اس کا ذکر بھی پہلے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدل چلنے والوں کا ذکر پہلے کیا کہ میرے خلیل لوگ میرے مقدس گھر کی زیارت پیدل چل کر آئیں گے تو صرف یہی نہیں کہ قرآن نے پیدل حج کا تصور ہی دیا ہے بلکہ یہ بھی تصور دیا ہے کہ پیدل افضل ہے بنسبت سواری کے ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے بخوبی اس کو واضح فرما دیا اب ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک سوال ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ پیدل سفر حج کرنا اور سواری کے ساتھ سفر حج کرنا کیا سواب کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق موجود ہے جی ہاں ہم اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ دو حدیثیں پیش کریں گے چونکہ ہمارے سامنے جو ہمارے ناظرین ہیں سامعین ہیں وہ ہر طرح کے لوگ ہیں پوری دنیا میں یہ آواز سنی جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ صرف مفہوم حدیث بیان کر دیں تاکہ سمجھنا آسان ہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیدل حج کرے گا اللہ تعالی ہر ہر قدم کے بدلے اسے سات سو نیکیاں وہ بھی حرم کی نیکیاں تا فرمائے گا صحابہ نے اس پر عرض کیا یا رسول اللہ حرم کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ غیر حرم کی ایک نیکی غیر حرم کی ایک لاکھ نیکی اور حرم کی ایک نیکی دونوں برابر ہیں گویا کہ اگر آپ حرم میں پہنچ کر ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک لاکھ نیکیوں کا سوام ملتا ہے دوسری حدیث میں یہی راوی ہیں عبداللہ ابن عباس آقا نے فرمایا کہ جو سواری سے حج کرے گا اب آج کے دور میں سب سے بڑی سواری ہوائی جہاز ہے ورنہ وہ زمانے میں چونکہ اونٹ اور اونٹنیاں زیادہ استعمال ہوتی تھی اسی اعتبار سے حدیث میں ذکر ہے کہ جو سواری سے حج کرے گا تو سواری جتنے قدم چلے گی ہر قدم پر ستر نیکیاں اور جو پیدل چلے گا تو پیدل چلنے والے کے ہر قدم پر سات سو نیکیاں وہ بھی حرم کی نیکیاں اب آپ یہاں ذرا غور کریں کہ پیدل چلنے والے کے ہر قدم پر سات سو نیکی ہیں اور سواری پر چلنے والے کے لیے سواری کے ہر قدم پر سب ستر نیکی ہیں تو یوں ہی فرق ہوا کہاں ستر کہاں سات سو پھر اس کے بعد یہ جو سات سو نیکیاں ہیں پیدل والے کی وہ حرم کی نیکیاں ہیں گویا کہ وہ جو سات سو نیکیاں ہیں اگر اس کو حرم کی نیکیوں میں تبدیل کیا جائے تو وہ سات کروڑ نیکیاں ہوتی ہیں اب مطلب یہ ہوا کہ جو پیدل حج کرے گا تو اس حاجی کو ہر قدم پر سات کروڑ نیکی آتا کی جائیں گے یہ فرق ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب ان دونوں احادیث سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ اس میں بے پناہ ثواب ہے اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اصلاف اعظام میں اکابرین اور بزرگان دین میں کچھ ہستیاں یا کچھ زواد کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے پیدل حج کیا ہو اور اس پر عمل کیا ہو اکابرین اور ہستیوں کا ذکر تو بے شمار ہے اس دور سے لے کر کہ آج تک بے شمار لوگوں نے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ شروع جہاں سے ابتدائے کعبہ ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ جو بانی کعبہ ہیں اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام ان کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ جب آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے وہ بھی ملک ہند میں ہے تو ملک ہند سے آدم علیہ السلام نے چل کر چالیس حج پیدل فرمایا سبحان اللہ آدم علیہ السلام نے پھر بعد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسمائیل زبیہ اللہ علیہم الصلاة والتسلیم ان دونوں ہستیوں نے بھی پیدل حج فرمایا آپ غور کریں خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار مدینہ شریف سے مکہ شریف جا کر صحابہ کے ساتھ پیدل حج فرمایا اور آپ کے بعد آپ کے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تو پچیس حج پیدل فرمایا ہے تو لہذا پیدل حج کرنے والوں کی ایک نئی بے شمار تعداد ہے مفتی صاحب قبلہ اب چلتے چلتے ہم آپ سے یہ بھی سوال کریں گے کہ شہاب بھائی جو سفر حج کے لئے نکلے ہیں اور جو لوگ ان کے تعلق سے پورے ہندوستان کے اندر اپنے محبت کا اور اپنے عیسار کا اظہار کر رہے ہیں آپ کا ان کے تعلق سے کیا تاثر ہے چونکہ میں نے بھی کچھ سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھا ہے دانشوروں اور علماء کے بیانات خیالات تاثرات ان کے اس سفر پر گفتگو کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں مگر میرے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے زن المؤمنین خیرہ مؤمنین کے ساتھ اچھا گمان قائم کرو تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں یہی سمجھتا ہوں کہ شہاب بھائی چونکہ یہ ایک علمی اور ترقی آفتہ اور مردم خیز زمین سے تعلق ہے وہ پڑھے لکھے انسان ہیں انہیں ساری چیزیں معلوم ہیں معلوم نہ ہوتی تو سال بھر اس کی وہ تیاری نہ کرتے سال بھر انہوں نے تیاری کی ہے کتنی کتنی دشواریوں سے وہ گزرے ہیں وہ تو وہ اور ان کے خواس ہی جان سکتے ہیں بہرحال یہ قدم ان کا لائق تحسین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہر قدم پر اللہ تعالیٰ انہیں سات کروڑ نیکی آتا فرمائے گا تو ان نیکیوں میں ان کا بھی حصہ ہوگا جو آج ان پر فول برسا رہے ہیں اور جو ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں چونکہ صرف اس وجہ سے ان کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں یا کون ہیں بلکہ وہ ظاہر حرمین ہیں اور وہ بھی ایک انوکھا اور انقلابی قدم آج کے دور میں اتنا لمبا راستہ اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی جافشانی کے ساتھ جا رہے ہیں اس لئے لوگوں کے دلوں کی وہ دھڑکن بنے ہوئے ہیں میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اور تمام استقبال کنندہ اور ان سے محبت کرنے والے تمام تر اہل سنت کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس حسن عمل کو قبول فرمائے اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کو ان کی جو نیت اور تمنا ہے کہ آئندہ دو ہزار تیئیس کے حج میں شرکت ہو جائے اللہ تعالیٰ انہیں سعادت عطا فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمالے اور ان کے حج مقبول کے صدقے میں جتنی لوگ ان کو عزت دے رہے اللہ تعالیٰ انہیں دارہ ان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے ماشاءاللہ مفتی صاحب ہم نے آپ کا قیمتی وقت لیا ہم بے حد آپ کے ممنون و مشکور ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں اور آپ کے فیضان علم سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں حضرین سے گزارش کرتا ہوں چونکہ آپ کے سامنے ہر بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے مفتی صاحب قبلہ نے بڑے مدلل اور مبرہن انداز میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھا اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کچھ اظہار خیال فرمانا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار فرما سکتے ہیں تاکہ آئندہ ویڈیو میں جب مفتی صاحب قبلہ سے ہماری بات ہو تو اس کے تعلق سے بھی پوری بات ہم سمجھ سکیں اور آپ کو سمجھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ